پانچ سو پندر رنز کا ٹارگٹ بھائی بلکل بنگلہ دیش کو نا ایک طرح سے بنگلہ دیش کا انڈین بیٹس مین انہیں کچومر بنا کر رکھ دیا ہے شومن گل کی بھائی شاندار سینچری جو ہیٹرز او دن بات کر رہے تھے نا کہ شومن گل بابر آزم کا کمپیرزن ہوتا ہے بابر آزم ہے دوسرا شومن گل اب ہیٹرز کے مو پر ایک زوردار تماشا مارا ہے بھائی شومن گل نے اور ریشا پانٹ کی بھائی کیا ہی بندے اس کہنے کے کہ سیس کرکٹ میں ریشا پانٹ کی واپس ہوئی ہے ہنڈ ریٹ کے ساتھ اور وہ بھی کافی اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ تو بھائی کمپلیٹ جو ڈومیننس ہے وہ ٹیم انڈیا کا جو ہے وہ یہاں پر دیکھ رہا ہے امید تو یہی کر رہا ہے کہ بھائی آج ہی کے دن میں جو انڈین ٹیم ہے وہ اس میچ کو جو ہے وہ ختم کر دے گی تو آگے مزید چاہ کچھ ہوئے انڈینگ میں آپ کو بتا سیں تو ویڈیو میں آگا پیٹنے سے پہلے ہمارے سبھی ویڈیو کو لائک یا کرو چینل کو سبسکرائب یا کرو تو بھائی آج جو ہے وہ تیسرا دن ہے ابھی بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان جو ٹیسٹ میچ ہے دوستو اس کا آج تیسرا دن ہے تیسرا اور تیسرے دن پر ابھی انڈیا نے ڈیکلیئر کر دیا انڈینگ سو نائنٹی میرے سال میں ڈیکلیئر گی اور پانچ سو پندرہ رنز کی لیڈ بنگلہ دیش کو حاصل ہو گئی ہے انڈیا کو بنگلہ دیش کے خلاف پانچ سو پندرہ رنز کی لیڈ بھائی کچھ تو شرم کرو پاکستانی جو گھنٹے کے میرے فینڈز ہیں جو کہہ رہے تھے کہ بھائی بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کا پاکستان والا حال کرے گی اب کہا ہے وہ گھنٹے کے فینڈز طرح بلوں سے نکلو نا دیکھو پرفارم آزا شومان گیل ہے اس دن کوئی گھنٹے کے جو فینڈز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بابا رازم اور شومان گیل کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہاں ہمارا بابا رازم اور کہاں شومان گیل جب اس دن بابا نے ڈومیسٹک کاپ میں سنچری ماری ہے نا سب بھی پاکستانی اور گھنٹے کے جو فینڈز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو بابا رازم اس کو شومان گیل کے ساتھ نہ ملائے جائے ہمارا بابا رازم جو ہے وہ بہت بڑا پلے رہے اب دیکھو کہ حالت کیا ہوئی پڑی ہے بنگلہ دیش کو بھائی انڈیا نے بلکل ایک طرح سے پیس کر رکھ دیئے بلکل نیست و نبود کر دیئے جس طرح بھائی بنگلہ دیش کے جو ٹیم ہے نا جس طرح سے کھیڑ رہی ہے لگ بھی نہیں رہا کہ یار اسی ٹیم نے پاکستان کو کتے کی طرح پیٹے ہیں اسی ٹیم نے پاکستان کو گھر پر یار دوز دیروں سے ہر آئے کتنی شرم والی بات ہے اور یہی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھو کہ انہوں نے مہنڈی حسن پانچ بانچ وٹیں آئے مہنڈی نے سینچری بالنگ کے ساتھ سینچری کی ہے بھائی مہنڈی حسن نے بالنگ کے ساتھ آئے سینچری کی ہے ہنڈرے رنز پلاس اس کو لگے آئے بالنگ میں پھر میرے گھنٹے کے جو فرنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اچھی پرفارمس دے رہی تھی بنگلہ دیش والوں نے اچھی کرکٹ کی بھائی کہ ایک ہی کچھی کرکٹ گھنٹا اچھی کرکٹ کے لیے انڈیا کے آگے تو ان کی کچھ نہیں چال رہا انڈیا کے آگے تو بھائی بنگلہ دیش کا گھنٹا وجہ ہوئے میرے بھائیو گھنٹا انڈیا کے آگے بنگلہ دیش بلکل جو ہے وہ لیٹ گئی ہے کہ نئی پیچہ حالانکہ مشہور ہے سپین کے لیے شاکیب الحسن دیکھو مہدی حسن دیکھو کوئی وکٹن لے بھی نہیں پا رہا ہنڈرڈ لگ رہی ہے بالنگ میں اور یہی مہدی حسن پاکستان کو بلے کے ساتھ سنجری اور بال کے ساتھ پانچ پانچ وکٹیں اچھا آپ بات کرتے ہیں بھائی شومن گل کی جس طرح سے واپسی ہوئی ہے یعنی کہ سمجھے کہ پورا ایک سال ہو گیا ہے دوہزار تیسی والے ورلڈ کپ کے بعد شومن گل کی فارم نہیں لگ رہی تھی تو بہت زیادہ انڈیا میں اس کو ٹرول کیا گیا کہ بھائی اس کو جو ہے وہ کوئی پرچی ہے اس کو کھلایا جا رہا ہے اب آپ دیکھو کہ رشا پانچ رشا پانچ نے بھائی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں واپسی کی کتنی اچھی بھائی پرفارمس دی اس نے اس نے بلے سے جو ہے وہ لوگوں کے موں بند کر دیئے کہ بھائی ٹھیک ہے میرا ایک ایشو ہوا تھا ایکسیڈنٹ سمجھو کہ یار اگر فار ایکزیمپل رشا پانچ ایکسیڈنٹ میں مر جاتا آپ سمجھو کہ انڈیا بھائی ایک ہی رکھو دیتا بھائی جیس طرح سے وہ ایکسیڈنٹ تھا نا اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی رشا پانچ کی سمجھو کہ انڈیا ایک ہی رکھو دیتا جب سے رشا پانچ نہیں کھیر رہا آپ دیکھو کہ راجہ بیٹا کیل رہول کی پرفارمس آپ کے سامنے ہے آپ نے اور وکٹڈ کیپر ورنبان ساہا کو ازمایا لیکن رشا پانچ والی بھائی بات نہیں ہے کسی میں رشا پانچ وہ پلے آ رہا ہے جو آپ کو گابا کا گھمنٹ توڑنے پر مجبور کر دیتا ہے گابا کا گھمنٹ بھائی رشا پانچ نے توڑ دیا تھا پھر میرے گھنٹے کے جو فینز آپ کہیں گے کہ بھائی رشا پانچ جو ہے وہ ہمارا رضوان اس سے اچھا ہے بھائی کہاں پر اچھا رضوان نے کہاں پر جو ہے وہ جتائے پہستان کو کوئی امپورٹنڈ میج کوئی امپورٹنڈ میج دکھاؤ جہاں پر جو ہے رضوان نے وہ ہارا ہوئے میچ پہستان حالانکہ جیتے ہوئے میچ بھائی ہروا دی ہے رضوان نے اور رشا پانچ کو دیکھو بھائی کس طرح اچھے طریقے سے جو ہے اپنا کیریئر لے کر جا حالانکہ یار اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا جب میں نے وہ ایکسیڈنٹ دیکھا جس طرح گاڑی کی وہ حالت تھی نا بھائی بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ بھئی یہ بندہ ٹھیک ہے اس کی جان بچ گئی لیکن نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے پھر کرکٹ میں سروائیو کر سکے گا لیکن یار اس بندے نے جس طرح سے کامبیک کیا ہے ٹی ٹوانٹی وائلڈ کا میں چیمپئن بنا ہے اور پھر ابھی ٹیسٹ کرکٹ میں پہلا ٹیسٹ واپسی ہویا اور ہنڈرڈ لگا دیئے تو بھئی اس بندے کو میں جو ہے وہ سلوٹ پیش کر دا ہوں اور شومن گل کو دیکھو کافی زیادہ ٹرول کیا گیا اس بندے نے بھی جو ہے اپنے جو ہے وہ ہیٹرز کو آج اپنی جو سینچری ہے اس کے ساتھ جواب دیئے اب انڈین ٹیم کی جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیم جو ہے وہ پرفیٹ بن چکی ہے بی جی ٹی سے پہلے بارڈر گواسکر ٹروفی سے پہلے انڈیا کی جو بھائی ایک سیریز ہے وہ ہوگی نیوزیلنڈ کے خلاف تین ٹیسٹ میچز کی ایک بنگلہ دیش کے خلاف یہ دو ٹیسٹ میچ اور تین ٹیسٹ میچ جو ہے وہ نیوزیلنڈ کے خلاف ہونے ہیں تو یہ جو ٹیسٹ میچ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح انڈیا کے لیے امپورٹنٹ ہیں آپ خود دیکھ رہو کہ یہ انڈیا کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے بی جی ٹی کی جو ہے وہ سر پر آ چکی ہے وہ پانچ میچز کی جو اسٹیڈیا کی سیریز ہے وہ بہت زیادہ پہ انڈیا کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ہی جو ہے اگر یہ انڈیا پانچ میچ جی جاتا اور وہ انڈیا دو ٹیسٹی فائنل کے لیے بالکل کنفارم ہو جاتی ہے تیسری بار انڈیا کنفارم ہو جائے گی نیوزیلنڈ کو آپ دیکھو نیوزیلنڈ تو بھائی ختم ہو چکی ہے وہ تو سے لنکا سے ہی نہیں جیت پا رہا ہے انگلینڈ ختم اب اور بچہ کون ہے صرف انڈیا اور اسٹیڈیا اور لگ ایسا رہا ہے کہ بھائی پھر جو ہے وہ انڈیا اور اسٹیڈیا کا جو ہے وہ ایک فائنل ہونے والا ہے وٹی سی میں اور اس بار جو ہے انڈیا اپنا جو پچھلا جو ڈویو ٹی سی کا فائنل کا بضلہ تھا اس بار انڈیا بھائی وہ بھی لینے والی ہے اس بار جو ہے وہ انڈیا وہ بدلہ لینے والی ہے اب پانچ سو پندرہ رانس پر ڈکلئر کر دیئے تو میرے گھنٹے کے جو فینس ہیں وہ کہہ تھے بھئی پاکستان کے خلاف واپس ہی کیا کیونکہ پاکستان نے پہلے میچ میں ساڑھے چار سو پر میرے خیال میں ڈیکلیر کر دیا تھا بارش کی وجہ سے تو بنگلہ دیش نے وہ سکور بنا لیے تھے میرے خیال میں اور اس کے بعد پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا ساڑھے چار سو ڈیکلیر کرنے کے بعد تو میرے پاکستانی فینز یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر جو ہے انڈیا نے بھی رزق کے لیے کم از کم چھ سو بنانے چاہیے تاکروں کے دو سو ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بنگالی یہ بھائی دو سو کراس نہیں کر پائیں گے بہت مشکل ہے ان کا دو سو کراس کرنا ڈیڑھ سو بھی کراس کر جائے نا بڑی بات ہے جیسپلیٹ بمرا اور جو ہے وہ ایشوین اور جدیجہ کے سامنے ان کی بھائی کچھ بھی نہیں چلنے والا تو یہ تھی بھائی آج کی ویڈیو جو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا جس طرح ان کو جو ہے پریشیڈ کے جائے شومن گیل اور جو ہے جو اس کے علاوہ جشتوی جسوار کی پرکوامل یہ آپ کے سامنے تو امید کرتے ہیں ہمارے ہی آج کی جو ویڈیو تھے آپ لوگ پسندے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرنا چاہیے کو ضرور اولی ویڈیو تھا ہمیں جائے بہت سار پیار اللہ حافظ